بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے بنانے کیا سکتے ہیں رہے ہیں اس کے اپنی مرضی کے مطابق اور ہم صرف ویجیٹیبل کے ساتھ بنا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور جو کہ بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے وہ اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے فیملی فرنگ میں شیئر کیجئے اور میرا چینل سبکرائب کرنا مت بھولیے ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنے جمعی سے اللہ حمال نرحیم ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا سینڈوچ بنانا جو کہ ہم بنا رہے ہیں without bread کے اور آپ فکر نہ کیا کریں جیسے گھار میں bread فنش ہوتی ہے تو آپ میرے طریقے سے بغیر bread کے سینڈوچ بنائیں اور یہ بہت ہی تیسٹی اور مزیدار سا بنائیں گے ہم اور اس کے لیے میں نے پہلی بات ہے کہ جب آپ سینڈوچ بنانے لگے تو یہ اپشنل ہے سبزیاں ساری اپشنل ہیں بیٹ جو بھی ڈال نہیں ہے آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں سمٹم بچے بغیرہ نہیں کھاتے جو آپ کو پسند ہے وہ ڈالیے اور میں تھوڑے سے بیج لیا ہے ساتھ میں بنی کروٹ لیا ہے پٹیٹو ہیں سپرنگ انیلیں ٹھوڑی سی گرین چلی یا ہے اوئل لیا ہے انڈے گرین چل یا ہے میادہ لیا ہے Engine ساتھ میں 1.5 ٹیاسپون کرش چلی ٹیاسپون کالی میٹ چلی تقریبا کوٹر ٹیون ریڈ چیلی پاودر ہیں ٹیپون سولٹ والا آپ ایز اجیٹ ٹیسٹ لیا گیا ہم تیاری کریں کہ سمٹ مقرور کرنے جب approved جو چیزیں ہیں ان کو گریٹ کر لیں گے اور پھر ہم بنانا شروع کریں گے اپنا سینڈوچ سینڈوچ میکر میں بنائیں گے آج اور آپ کو بڑا تیزتی سا بنا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم اپنی کیرٹ کو گریٹ کر لیا ہے آپ نے ایسے کیرٹ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرنا ہے یا بھاریک بھاریک چھوڑی کی مدد سے کٹنا ہے تاکہ یہ ہماری جو ہے جو ہم سینڈوچ میکر میں بنائیں گے تو جو ہماری سبزی ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر گال جائے اگر بہت موٹی ہوگی تو پھر گلے گینی تو کیرٹ ہوگی ہے تو ابھی ہم اپنا پٹیٹو بھی اسی کے اوپر ہی کار لیں گے یہ اچھے طریقے سے بھاریک سا ہو جائے گا اور یہ جیلیز برنگ انین اور پیس یہ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم نیکس پرسیجر کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو انڈے ہیں ان کو توڑ لیتے ہیں انڈوں کو توڑ کے تو ڈالیں گے انڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم دوسرا انڈہ توڑیں گے دوسرا انڈہ بھی توڑیں گے اور اگر دیکھیں بہت اچھے طریقے سے فلوفی سا ہو گیا ہے اس کو ہم نکالیا ہے میکس ابھی اس کے اندر ہم اپنی جو سبزیاں ہیں ساری ان کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چلیں اس کے اندر ان کو بھی ہم کریں گے اچھے طریقے سے میکس ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے سپائس کو اندر جا رہے ہیں ہمارے سپائس ہمیشہ آپ اپنے مرضی کے مطابق لیا کریں کیونکہ سامٹم آپ کام کھاتے ہیں سول تو آپ کام لے لیا کریں اس کو ہم اچھے سے کریں گے میکس ہم نے اپنا جو سیڈویج میکر ہے اس کو ہم نے اون کر دیا ہے اور اس کے اندر ابھی ہم تھوڑا سا اویل لگا دیں گے تاکہ یہ جو ہماری سینڈویچ ہے وہ چپکے نیس ہاتھ اس کو اچھے سے ہم گریس آپ کر دیں گے اوپر والے حصے پہ بھی لگائیں گے سینڈویچ دونوں سائیڈوں سے پکنا ہے دونوں سائیڈوں کو ہم اچھے طریقے سے گریس آپ کریں گے اور اس کا ویٹ کریں گے یہ جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنا جو ہم نے میکسٹر بنایا وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور کورنر بھی ڈالیں گے دوسری سائیڈ پہ نہیں ڈالیں گے ایک ہی سائیڈ پہ ڈالیں گے پہلے پھر دوسری سائیڈ پہ ڈالیں گے اسے پہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کو لوک لگا کے چھوڑ دیں گے پکھنے کے لیے ہمارے سینڈوچ ہو گئے ہریٹی تو ابھی ہم ان کو کریں گے ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں ہمارے جو سینڈوچ دیکھیں توڑ کے دکھاتے ہیں یہ بالکل کھو چکے ہیں اور امید کروں گے کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی آپ فکر نہ کیا کریں اگر سامٹام ریسپی ایک دفعہ بنانے سے ٹھیک نہیں بنتی اچھی نہیں بنتی یا کوئی انگریڈینس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ خود کوشش کیا کیجئے کہ اگر آپ کا مکچر بہت ڈیلا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ اور ایڈ کر سکتے ہیں اگر بہت ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں ایک ایڈ کر لیں اور نمک مرچوگار آپ ایز ایٹیسٹ آ لیا کریں اور تھوڑا بہت کمی بیشی ہم سے بھی ہو جاتی ہے موسیقی